بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آمدین آج ہم آپ کے سامنے کچھ تازہ حالات بندیاں دباؤ پریشر ڈرانا دمکانا نوکٹر سے نکروانا آئے کر پاکستان میں یہ ایک خوٹ موضوع بناوا ہے یا سا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا میڈیا کو ڈرانا دمکانا اس کو دباؤ میں لانا اور زادی رائے پر خوبندی کی رویت ایسی چل نکلی اس کی وجہ سے آپ کے سامنے بڑے بڑے کالمنگار بڑے بڑے بڑھوڑ اینکر ان سب کو مختلف ٹی وی چینل سے آفیر کروانا ان کو پاکستان میں لینوں دو بار کرنا اور ان کے سوشل میڈیا پر اوبندی لگانا دوستو یہ ہونے والی ایک نہائی تیہم تبدیلی یہاں تک کہ بولنے والے زبانِ خموش لکھنے والے کلم زنگلود ہیں اور تربابِ اختیار اور تربابِ حکومت سے اختلاف رائے کے لیے ان کی ٹک ٹکیاں اور زندان تیار ہیں اور دوستو یہ قنون حکومت بڑھ کے لے آئی ہے اس طرح زائی ہے جیسے جادو ساتھ چاٹ کا بھولتا ہے اور اس کی گنگرج برس رہی ہے سوٹوستو ایک طرف تماشا ہے اور ہم ہیں دوستو یا منیر نیازی کی زبان سے اس کی گزل کے چاند اشار آپ کی نظر کرم ہے شامِ علم ڈلی تو چلی درد کھیوا راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو آنکھوں سے اٹھ رہی ہے لکی محفلوں کے دھول عبر سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو دوستو یہ سب کچھ آپ کی نظر آپ کو ہم آوائر لجب دے رہے ہیں آپ کی مرومات میں ضعفہ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی مقدس سرزمین پر کیسے کیسے قنون نفذ کر رہے ہیں اور وہ بھی پارلیمنٹ کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آرڈینیس کی فیکشویز کے ذریعے تین سال بزر چکے اور ہی طرح وہ قنون پاکستانی بھام پاکستانی کالمنگاہ پاکستانی سخافیوں کے اوپر ظلم کی طرح ایک چھوڑی پرس رہی ہے تو دوستو اگر میں چپ رہوں تو پھر کیا نہ پوچھوں اور نہ گلہ کروں نہ بولوں دوستو نہ یہ آپ سوال کر سکتے ہیں دوستو مثلا پٹرول کی قیمت میں ایک رپیہ بڑے تو وزیراعظم کیا ہوتا ہے وہ ایک چور اور ڈاکو ہوتا ہے جب خود پر وقت آئے تو یہ کہنا گبرانا نہیں دوستو چینی گی گوشت اور سبزی اور کھانے پینے کی لیگر شاہ کے قیمتیں بڑیں اور آسمان سے باتیں لگ جائیں اور بجلیوں گیا سام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے وہ زاروں لاکھوں بیلز نہ دا کر سکیں کیا پارلیمند کے سامنے دھٹنا دینا چاہیے یا بیلز جلا دینے چاہیے یا پھر شیول نافرمانی کی طریقہ کال دے دینا اور سپریم کورٹ پرانڈ میسٹر ہاؤس اور پاکستان کی بھی کے دفاتر کے اوپر حملہ کر دینا یا ایس پی سلام آباد حضر ڈیوٹی کے اوپر اپنے ٹائگر چھوڑ دینا مگر میں چھوپ رہوں گا اور یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ چار سو رب ڈالر کا کیا پناہ جو کردخواں کے موں پر مارنے تھے اور پاکستان کے گریب وان پر لگانے تھے اور وہ ایک نوجوان بچہ جمہورہ اچھر اچھر کا تقریر کرنے والا وہ اس وقت کہاں ہے اور نیا پاکستان بطن دبانے سے نہیں بنے گا کہانے والوں سے نہیں پوچھوں گا اور سو دن میں ملک کی تقدیر پر دلنے والے دعویوں کا کیا ہوا نہیں پوچھوں گا ڈالر عثمان سے بستیں کرے اور ایک برستانوی پانٹ کے مقابلے پہ دو سو چالیس کے کے قریب پیسے ارپیار ملنے لگے میں پھر پی نہیں بولوں گا اور نہ ہی پوچھوں گا مرونوی سمایہ دار پاکستان کیوں نہیں آ رہا بلکہ پاکستانی سمایہ دار ملک سے کیوں باگ رہا ہے میں نہیں پوچھوں گا وہ کمران تب کیسے زیادہ ہاتھ چیز پر ٹیکس دینے والے پاکستانی وام ایک کلو آٹا اور چینی حریدنے کے قابل کیوں نہیں یہ میں نہیں بولوں گا نہ پوچھوں گا اور وہ کروڑوں نوکریوں لاکھوں گروں کا سوال اب نکارہانے میں چوتی کی واز ثابت ہو چکی میں نہیں پوچھوں گا نہ ہی بولوں گا اس لئے یہ پوچھنا بھی بے فیدہ ہے یقینا دوستو سوال بھی بے مہنی ہے مرونی دنیا سے کرد نہ لینے کی باتیں کرنے والوں نے پاکستان کو اس طریقے میں سب سے زیادہ کردہ لینے والا ملک کیوں بنا دیا میں نہیں پوچھوں گا نہ ہی بولوں گا اور پاکستان کا کرد ایک سو سولہ عرب ڈالر سے تجابت کر گیا اور پھر بھی میں نہیں بولوں گا نہ ہی پوچھوں گا لیکن پھر بھی پاکستان کے غریب کی قسمت نہ بدلی وزدور کا حلیہ نہ بدلہ اور پھر گبرانہ نہیں کی باتیں کرنے والوں سے میں نہیں پوچھوں گا نہ ہی میں بولوں گا نہ ہی میں چھپ رہوں گا کہ مہنگائی کا طرفان بے رودگاری عام کیوں ہو رہی ہے دوستو میں نہیں پوچھوں گا نہ ہی بولوں گا یک طرف اچساب ہے ویچ ہنچنگ ہے انصاف ہے نا قانون کہ مرزاری میں نہیں پوچھوں گا نہ ہی میں بولوں گا دوستو دوستو بجلی آٹھ سے بیسی رپیہ فیل یونٹ ہو گئی میں نہیں بولوں گا پٹرول سیسٹی فائیب سے ایک سو تھارہ رپیہ کفی لیٹر ہو گیا اور بجلی پچاس سے ایک سو تیر پیہ کیلو ہو گئی اور چنی ہاں میں چپر ہوں گا میں بولوں گا نہیں نہ ہی ان عرباب اختیار سے پوچھوں گا کہ گریب وام کی بات کرنے والا چارسو کنار کے محل میں کیوں رہتا ہے یہ رائے سانہ تھاٹ کیوں رکھتا ہے اور برینڈر چیزیں کیوں استعمال کرتا ہے دوستو ہم نہیں بولیں گے نہ آپ بولیں گے مارا اور آپ کا کام ہی چپ رہنا ہے اور سوال نہ کرنا ہے اور ساتھ ہی میری وام یہ بھی پوچھتی ہے یہ ٹیکس کتنا دیتا ہے اس کا قریبی شددار عرب پتی کیسے ہو گیا میں نہیں بولوں گا نہ ہی وہاں پوچھیں گے اور اس کی اپنی منی ٹریل کا کیا ہوا اور وہ ہر مقدمے میں سٹے آڈر کے پیچھے کیوں چھپ جاتا ہے یہ بھی آپ نہ پوچھیں نہ ہی ہم پوچھیں ہم چھپ رہیں گے آپ بھی چھپ رہیں اسی طرح ہمارا اور آپ کا تماشیاب بنتا رہے گا اور پھر دوستو ہیوی لگزی گاڑیاں کیوں استعمال کرتا ہے اور اس کے جوریٹ کیا کیا فیدہ اور اس کے وعدوں کا کیا فیدہ کہ گرنر ہاؤسز اور وزیر اعظم ہاؤسز کو یونیورسٹیاں بناوں گا مگر پھر بھی نہ آپ سوال کریں گے نہ ہی ہم کریں گے ہمیں شرم آتی ہے آپ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے سوال کرنے کی سوال نہیں کروں گا کہ اور پھر سیز جدادوں سے قبضہ مافیا ختم کراؤں گا ان کو باعزت کسی کے سے ان کو پاکستان میں رہنے کی جیازت دوں گا وہ کہاں گئے وعدے کہاں گئے وعد میں پھر بھی چپ رہوں گا نہ ہی بھولوں گا نہ ہی آپ کو بولنے کی ضرورت ہے دوستو پھر ایک اور تاوا پاکستان کے پاسپورٹ کی بدونی دنیا رہے وعدوں پر عزت کی باتیں ساتھ ہی یہ کہنا میری کوشش ہے جہاں جہاں گرین سربت پاکستانی بدونی ایرپورٹوں بدون ملت جائیں اور لوگ کھڑے ہو کتھ ہیں وہ دیکھو پاکستانی آگیا یہ بھی ہم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا جب یورپ کے بیٹکہ کینڈڈا انگلینڈ کے ایرپورٹوں پر جاتے ہیں اور پاکستانیوں کو ایک لیدہ زیان بکھڑا کرنا اس کے لیے لیدہ کانٹر بنانا اور پھر قوم کہتی ہے وہ دیکھو پاکستانی لیدہ زیان میں لگے ہیں اور ان کی کپڑے تروا کا تلاشیاں لیتے ہیں مگر پھر بھی یہ ہم نہیں پوچھیں گے میں بھی چھوپ رہوں گا آپ بھی چھوپ رہیں دوستوں اسی کے ساتھ پاکستان کی آنے والے وقتوں کی عزت ہے ہم نہیں پوچھیں گے ہم کوئی سوال نہیں کریں گے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ برون ملک سے پاکستان میں نوکلیاں کرنے ہی آئیں گے وہ بھی ان کا دعویٰ پورا ہوا سٹیڈ بینکر گرمڈر باہر سے آ کر نوکلیاں کرنے لگا مزیر اخزانہ تین سار باہر سے آ کر نوکلیاں کرنے لگا مگر ہم نہیں پوچھیں گے نہ ہی ہم کوئی سوال کریں گے اور ساتھ یہ ہی باہر سے لوگ پاکستان میں کاروبار کے لیے آئیں گے یہ سب باتیں پوازے کہاں ہوئے وہ لوٹی ہوئی ڈالر پاکستان میں لائیں گے جو اربون ڈالر سردہ لینک کے بینکوں میں ہے وہ وہاں سے اربون ڈالر نکروانے کے لیے کیا پوچھ کیا اور نہ ہی ہم یہ پوچھیں کو پھنچے کریں گے بابا رہمتہ جو دیم فنڈ کے رکم کا سواب بھی نہیں ٹھائیں گے کہ وہ کون کون سی وجہ وہ ہاتھ ہیں کن کن لوگوں نے پیسہ کھایا ہے اور وہ اوبر سیز پاکستانیوں نے اس ڈیم فنڈ میں اربون پہ چندہ لیا اور اب اس چندے کا پیارے دار جو بابا رہن تھے جو خود ساختہ حصہ تھا بیوروکریٹ کا بگر پھر بھی ہم چھو پر رہیں گے نہ ہی سواج کریں گے نہ ہی پاکستانی وام پوچھیں گے نہ ہی بھولیں گے کہ پاکستان فنانچل ایکچن ٹاکسپور کی گریلٹ سے اور برطانیہ کی ٹرابل ریڈ لسٹ میں کیوں ہے اور میرے عزیز دوستو گزشتہ تین سال میں کیوں پاکستان کے وزیراعظم کو برطانیہ نے اہم ترین ملک ہونے کے باجبور سرکاری دورے پا کیوں نہیں بھلایا کیوں پاکستان کی کسی ڈمانڈ کو تسلیم نہیں کیا دوستو یہ بھی سوچنے والی بات ہے انڈیا کو ریڈ لسٹ شنکال کا پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہم بھی نہیں پوچھیں گے آپ بھی نہ پوچھیں اور اس میں پاکستان ہائی کمیشن یوکے کے سفیر کا کوئی ناتا نہیں اور نہ ہی اس کے تلقات ہیں یا یہ پوچھنے کی ضرورتی محسوس نہیں کیتی کہ خارجہ پلیس عماری ناکام ہے میں پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے حتم میں حاضر ہوں گے اس وقت تا کے لیے ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ کوئی کوئی سائم